نمشکار آدھا میں ہوں وصیم اکرم اس وقت حاضر ہوں آپ کے ساتھ دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی بڑی خبروں کو لے کر شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ بلیا کے رسلہ میں چھوٹی کاشی کی ایتحاسک رامنیلہ میں گروہار کو میکنات کی موت سے گمگین راوڑ نید میں سو رہے کمکرڑ کو جگہنے پہنچتا ہے کمکرڑ بد اہی راوڑ دوارہ بھگوان جگدنبا کو بلی دینے کی تیاری کے دوران ہنمان جی کے دورہ اہی راوڑ بد کے دریش کا سجیو منچن کیا گیا اس آکرشہ کیوم روانچک منچن کو دیکھنے کے لیے ہزاروں دشکوں کی بھیڑ رامنیلہ میدان میں امڑی رہی رامنیلہ منچن کے دوران میکنات کی موت کی خبر سے شوک میں پاگل لنکا پتی راوڑ اپنے بھائی کمکرڑ کو جگہتا ہے جو چھائے ماہ تک سوتا ہے اور چھائے ماہ تک جاگتا ہے اتھک پریاس کے بعد کمکرڑ جاگتا ہے راوڑ دوارہ اپنی ویتھا بتانے پر کمکرڑ اپنے دلبل کے ساتھ رام لکشمڑ کا ود کرنے کے لیے یدھ کے میدان میں آتا ہے گھماسان یدھ کے بعد بھگوان رام کی ہاتھوں کمکرڑ مارا جاتا ہے کمکرڑ کے ود ہونے کی خبر لگتے ہی راوڑ دروار میں ایک بار پھر سنناٹا بسر جاتا ہے راوڑ پتال پوری میں رہ رہ اپنے بھائی اہی راوڑ کے پاس جا کر رام لکشمڑ کو ماں جگدنبہ کی بلی دینے کا پرستاو رکھتا ہے ما یاوی اہی راوڑ بھش بدل کر رام کے دل میں جاتا ہے جہاں منتر کے دورہ بھگوان رام لکشمڑ یوم بانری سننا کو مرشید کر دیتا ہے اہی راوڑ بھگوان رام لکشمڑ کو چورا کر پتال پوری لے جاتا ہے اہی راوڑ دونوں بھائیوں کو ما جگدنبا کو بلی دینے کے لئے انوشتحان کرنے لگتا ہے ادھر ہوش میں آنے پر بندری سینہ میں رندن کرندن شروع ہو جاتا ہے ویر حرمان جی پاتالپوری میں اہی راوڑ کے انوشتحان اسطحل پر پہنچ کر ملیوت کے دوران اہی راوڑ کو بند کر دیتے ہیں اور رام لکشمڑ کو واپس لاتے ہیں رام لکشمڑ کے آتے ہی باندری سینہ ایک بار پونے خوشی کی لہر سے سروبار ہو جاتی ہے وہی اہی راوڑ کے ود سے پورے لنکا میں شوک کی لہر دوڑ جاتی ہے اگر آپ کو ہماری خبر اچھی لگی تو خبر کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھی سکرین پر دکھرے گھنٹی کو دبائیں تاکہ آپ تک ہماری سبھی خبروں کے نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں